بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سٹوڈینٹس اسلام علیکم ہم نے چپٹر نمبر 3 سٹارٹ کے ہوا تھا وہ ہمارا رہنڈ ہو چکا ہے آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز ہم کر لیتے ہیں سب سے پہلے کوسٹن 1 میں وہ پوچھ رہا ہے فیلنگ دی بلینکس کوسٹن 1 میں ہم نے فیلنگ دی بلینکس پور کرنے ہیں سب سے پہلا کوسٹن جو ہے وہ کیا کہتا ہے جی انزائمز آر کمپوز ہنڈرڈ آف ڈیش کہتا ہے کہ انزائمز سیکنوں چیزوں سے مل کر بنتے ہیں وہ سیکنوں چیزیں کیا ہیں وہ ہم نے بتا لیا ہے ہم نے چپٹر میں پڑا تھا کہ انزائمز دراصل کیا ہوتے ہیں پروٹین ہوتے ہیں تو پروٹین جتنے بھی ہیں وہ امائنو ایسٹس سے مل کر بنتے ہیں تو اس کانسر کیا ہوگا انزائمز آر کمپوز ہنڈرڈ آف امائنو ایسٹس ہم امائنو ایسٹس لیت لیتے ہیں پھر سیکنڈ پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس سم انزائمز کنسسٹ آف نان پروٹین پارٹ نون ایلز ڈیش ہم کچھ پوچھ رہے کہ کچھ انزائمز جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک نان پروٹین پارٹ ہوتا ہے اس انزائمز کو اس نان پروٹین پارٹ کو ہم کیا بولیں گے میں نے بتایا تھا پیچھے لیکچر میں کہ کچھ جو موسلی انزائمز ہوتے ہیں اس لیلی آف پروٹینز ہیں یعنی وہ صرف اصرف پروٹینز سے مل کر بنتے ہیں لیکن کچھ انزائمز کو ایک نان پروٹین پارٹ کی ضرورت ہوتی ہے for their proper function اس نان پروٹین پارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں جی کو فیکٹر تو اس کا انسر کیا ہوگا ہمارے پاس کو فیکٹرز ٹھیک ہو گیا جی دیسری نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے منی انزائمز ریکوائر نان پروٹین کمپوننٹ کارڈ ڈیش for their proper function کہتا ہے کہ بہت سار انزائمز کو ایک نان پروٹین پارٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیش for their proper function پھر سے وہی بات آگئی کہ کچھ انزائمز کو ایک نان پروٹین پارٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس نان پروٹین پارٹ کو ہم کیا بولیں گے کو فیکٹر بولیں گے اس کا بھی آنسر کیا ہوگا جی ہمارے پاس کو فیکٹر پھر ہمارے پاس جی چوتھا آ جاتا ہے انزائمز are highly dash in nature انزائمز کیا ہوتے ہیں نیچر میں پیچھے میں نے پڑھایا تھا کہ انزائمز specific ہوتے ہیں نیچر میں نیچر کے لئے سے وہ کیا ہیں نیچر کے لئے سے وہ کیا ہیں specific ہیں کیسے specific ہیں وہ خاص قسم کی reaction میں انوال ہوتے ہیں اور خاص قسم کے سبسٹریٹ کے ساتھ جوڑ کر اس کو قسمیں convert کرتے ہیں product کے اندر تو اس کا کیا انصر ہوگا ہمارے پاس specific خاص پانچے نمہ پر آ جاتا ہے انزائمز which carry out the senses of ڈیش are integral parts of ribosomes جی وہ کچھ رہے ہیں کہ انزائمز جو اندر جزیل کی senses کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں وہ ribosomes کے کیا ہیں integral part ہیں ribosomes کا ضروری حصہ ہے اب ribosomes کیا ہوتے ہیں ribosomes cell کے اندر اور آرگنلز ہیں جو پوڈینز کو تیار کرتے ہیں اور ribosomes بھی خود بھی پروڈینز سے ملک کر بنتے ہیں تو یہاں پھر آنسر کیا ہوگا انزائمز which carry out the senses of protein انزائمز جو پوڈینز کو تیار کرتے ہیں اور وہ پوڈین کیا ہیں ribosomes کا integral parts ہیں ضروری حصہ ہیں نیکسٹ ہمارے پاس true اور false آ جاتا ہے بھی کونس سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اور کونس سٹیٹمنٹ غلط ہے سب سے پہلی سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں the enzymes imported in photosenses are found in mitochondria اب یہ سٹیٹمنٹ بتانی ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ جو انزائمز photosenses کے لیے ضروری ہیں وہ mitochondria میں پا جاتے ہیں کیا یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو یہ سٹیٹمنٹ دراصل غلط ہے اس کی کیا وجہ ہے جو انزائم photosenses کرتے ہیں یا photosenses میں involve ہوتے ہیں وہ chloroplast میں پا جاتے ہیں کیونکہ chloroplast میں photosenses ہوتی ہے mitochondria کے اندر کیا ہوتی ہے جی cellular aspiration ہوتی ہے ATP کی تیاری ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ہماری فالس ہے پھر سیکنڈ سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں large amount of an enzyme can accelerate chemical reaction وہ کہتا ہے کہ اگر ہم انزائمز کی بہت زیادہ مقدار یوز کریں گے تو تب chemical reaction بڑھے گا پیچھے میں نے آپ کو لیکشن میں بتایا تھا mostly characteristic of enzymes میں کہ small amount of enzyme can accelerate chemical reaction تو اگر ہم تھوڑی سی بھی enzymes کی مقدار یوز کریں گے تو ہمارے پاس chemical reaction کا rate کیا ہو جائے گا بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ بھی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس فالس ہے تھرڈ ون پہ دیکھ لیتے ہیں kelvin مالون propose lock and key model for the enzyme action تو کیا یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ enzymes action کا جو lock and key model ہے وہ کس نے propose کیا ہے kelvin مالون نے تو یہ بھی سٹیٹمنٹ دراصل غلط ہے ایمل فشر تھا اس نے lock and key model کو propose کیا تھا یہ میں نے آپ لوگ کو mechanism of enzyme action کے اندر پڑھا ہے تھا تو یہ بھی ہمارے پاس statement کیا ہو گئی false ہو گئی چوتھ statement دیکھ لیتے ہیں the active site of enzyme is composed of four region کہتا ہے کہ enzyme کی جو active site ہے جو reaction میں حصہ لیتی ہے جو catalysis میں حصہ لیتی ہے اس کے چار regions ہوتے ہیں چار حصے ہوتے ہیں دراصل یہ بھی statement کیا ہے false ہے active site of enzymes ہے اس کے دو region ہوتے ہیں کرتا ہے substrate کو second region کیا کرتا ہے substrate کے ساتھ بائنڈ ہوتا اور product میں convert کرتا ہے active site کے region جتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں چار نہیں ہوتے یہ بھی statement ماری false ہے پانچ بھی دیکھ لیتے ہیں وہ true ہے کہ structure of enzyme has no specific importance اور وہ یہ statement میں بتا رہا ہے کہ جو enzyme structure ہے اس کی کوئی خاص importance نہیں ہوتی تو یہ بھی کیا ہے statement wrong ہے آپ نے پڑھا تھا enzymes are highly specific in nature enzymes are very specific according to their substrate and according to their chemical reaction تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے statement false ہم MC Q's کر لیتے ہیں جی پہلا MC Q's ہے if more substrate to an already occurring enzymatic reaction is added کہتا ہے کہ ہمارے پاس enzymatic reaction چل رہا ہے ایسا reaction جس میں enzyme involved ہیں already occurring ہے already وہ چل رہا ہے تو اس کے اندر ہم زیادہ substrate add کر دیں تو کیا ہوگا جی more enzyme activity scene تو زیادہ ہمیں enzyme activity دیکھنے کو ملتی reaction چل رہا ہے اس کے ادر ہم substrate کو زیادہ ڈال دیں تو اس کی enzyme کی activity کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو اس کو answer کیا ہے ہمارے پاس b option ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہے there is probably more enzyme available than there is substrate اس کی وجہ کیا ہے substrate سے زیادہ enzymes کی مقدار اندر کیا کر رہے باقی statement کیا ہے false ہے اگر ہم second دیکھیں mcq تو وہ کہہ رہا ہے جی if you add more substrate to already occurring enzymatic reactions and it has no effect on the rate of reaction what is the form given for this situation وہ کہتا ہے کہ اگر already enzymatic reaction occur ہو رہا جاری ہے اور اب ہم اس کے اندر substrate more add کرتے ہیں تو reaction rate پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس کا option کیا ہے ہمارے پاس ایک ٹھیک ہے saturation ہے یہ factor میں آپ لوگ کو پتایا تھا factor affecting on the rate of enzymes action اس میں ہم نے substrate concentration بڑھا تھا کہ ایک substrate کو add کرتے تو reaction rate ہمارے پاس نہیں بڑھتا constant ہو جاتا ہے وہاں enzyme کی درست electrolytes کیا ہو جاتی ہیں saturate ہو جاتی فیل ہو جاتی ہیں تو اس کا option ہمارے پاس ہے saturation ہو جاتی ہے enzymes کی نیکسٹ ہمارے پاس جو MCQ MCQ نمبر تھرڈ ہے اس میں پوچھ رہے rate of an enzymes catalyzed reaction enzyme catalyzed reaction کا جو rate ہے اس وہ کیا کرتا ہے جی اس سے کیا ہوتا ہے اس کا پہلا option ہے is constant under all condition تمام حالات میں constant رہتا ہے یہ بھی ہمیں statement لگ رہی ہے کیونکہ enzyme catalyzed reaction سے reaction rate ہوتا ہے وہ constant رہتا وہ بڑھ جاتا ہے پھر بی ہم دیکھیں as substrate concentration increase substrate concentration بڑھانے سے enzyme catalyzer reaction کام ہو جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے اگر enzymes کی مقدار ہمارے پاس unlimited ہو تب ہم substrate concentration بڑھائیں تو reaction rate decrease نہیں ہوتا پھر c cannot be measure ہم اس کو measure نہیں کر سکتے تو یہ بھی غلط ہے ہم اس کو all measure کر سکتے ہیں ملکل کر سکتے ہیں پھر ہم اگر ڈی کو دیکھیں they can be reduced by inhibitor اس کو inhibitor کی مجھ سے کم کیا جا سکتا ہے rate of enzymes جتنے بھی enzyme catalyze reaction ہے اگر ہم نے ان کے rate کو کم کر نا ہے تو inhibitors کی مجھ سے کم کر سکتے ہیں inhibitors کیا ہے میں نے بتایا تھا کہ اگر یہ ایسے substrants ہیں جو substrate کی جگہ active side کے ساتھ جاتے ہیں اور enzymes کو کیا کر دیتے ہیں temporarily یا permanently block کر دیتے ہیں تو reaction rate ہمارے پاس کیا ہو جائے گئے کام ہو جائے گا تو statement جو ہمارے پاس option D ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہم inhibitors کی انزائمز کی rate کو بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کھ سکتے ہیں اور روپ بھی سکتے ہیں پھر چوتھے نابر پہ جو ہم secure ہے the active sides of an enzyme enzymes کی active side جو ہے اس statement پڑھ لیتے ہیں never changes کبھی change نہیں ہوتی یہ statement ہمیں تو غلط لگ رہی ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا induce model میں کہ substrate کی structure کے لحاظ سے enzymes کی active sides ہے وہ اپنے آپ کو مول کر لیتی ہے change کر لیتی ہے یہ statement ہمیں غلط لگ رہی ہے پھر b دیکھیں تو forms no chemical bond with substrate یہ substrate کے ساتھ کوئی chemical bond نہیں بناتی active site یہ بھی کمیکل bond بناتی ہے تب اس کو پروڈک میں کنورٹ کرتی ہے پھر c دیکھیں تو determines by structure structure کا الحاظ سے the specificity of enzyme enzyme کی خاصیت کو structure کے الحاظ سے determine کرتی ہے تو یہ ہمیں statement کچھ ٹھیک لگ رہی ہے ہم option d کو بھی دیکھ لیتے ہیں look like lump projecting from the surface of enzyme option d میں کہہ رہا ہے کہ enzymes active site وہ اس طرح نظر آتی ہے جیسے enzyme surface پر ابھار بنا ہو ہے تو یہ بھی اگر enzyme definition کو پیچھ پڑھا تھا اس کے ساتھ یہ میج نہیں کر تو option c ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ وہ enzymes کی specific کو شروع کر دی ہے اس کی ایکٹیو سائٹ پھر اپشن سیکیوز نمبر 5 کو دیکھیں تو پڑھ لیتے اس کو which statement about enzymes is not true کون س statement enzymes کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے option ایک دیکھیں 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 consist of protein with or without a non protein part پہلے statement دیکھیں تو یہ ٹھیک لگ رہی ہے کہ proteins پر مشتمل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ non protein part ہو بھی سکتا ہے میں بتایا تھا enzymes mostly slalia proteins ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ non protein part چاہیے بی کو دیکھیں تو ریٹ آف catalyze reaction ہمیں statement بی بھی کسی حد تک ٹھیک لگ رہی ہے کہ catalyze reaction کو یہ change کرتے ہیں بڑھا دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں موسیقی بڑھاتے ہیں c کو دیکھیں تو they are sensitive to heat temperature کیا لحاظ سے sensitive ہوتے ہیں اگر ہم factors میں بڑھ ہیں تو factor میں temperature پڑھا یا تھا میں اس میں واقعی enzymes پر temperature affect کرتا ہے تو یہ بھی statement ٹھیک لگ رہی ہے اگر option d کو دیکھیں تو they are non specific in their action وہ اپنے کام کے لحاظ سے کیا ہوتے ہیں non specific تو یہ ہمارے پاس statement true نہیں ہے تو اس نے یہ پوچھا تھا کہ کونس statement true نہیں ہے تو they are not specific in their action statement true نہیں ہے statement true کیسے ہوگی they are specific in their nature تو d option ہمارے پاس ٹھیک ہے dear students next ہمارے پاس exercise کے short question آ جاتے ہیں جو examination point آ view کے لحاظ سے پوچھے جا سکتے ہیں بک کے اندر سے بھی short question پوچھے جا سکتے ہیں exercise سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں exercise کا سکتے اندر جو ایٹمز ہوتے ہیں ان کے اندر جو بانڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے disrupt ہو جاتا ہے تو کونسی دو condition ہے میں اس کان سے دیا ہوئے سب سے پہلی condition ہے temperature اور دوسری condition pH factors affecting the rate of enzyme action کے والے topic میں جب temperature بہت زیادہ بڑھتا ہے تو enzymes کا جو globular structure ہے وہ stable نہیں رہتا ہے items ionization ہو جاتی ہے اور enzymes globular structure lost ہو جاتا ہے وہ denature ہو جاتے ہیں پھر second پہ میں نے pH بتایا تھا کہ enzymes are very specific in a narrow range of pH pH کی تھوڑی سی مقدار بھی change کریں گے تو enzymes کے اندر item ہیں وہ ionize ہو سکتے ہیں اور enzymes denature ہو سکتے ہیں تو یہ دو conditions ہیں temperature and pH second پہ ہمارے پاس short question ہے how do low and high temperature affect on enzymes activity پھر سے factor affecting the rate of enzymes action میں جو temperature والا factor ہے اس کے بارے میں یہ short question ہے کہ low temperature اور high temperature پر enzymes activity پر کیا اثر پڑتا ہے تو اس کانسر میں نے دیا ہوا ہے at low temperature جب temperature low ہوگا enzymes activity کیا ہوگی slow ہوگی جب at optimum temperature enzymes activity کیا ہوگی maximum ہوگی تو low temperature پر enzymes کی activity کیا ہوتی ہے slow ہوتی ہے جب optimum temperature وہ temperature ہوتا ہے جس پر enzymes best طریقے سے کام کرتے ہیں اپنا maximum دیتے ہیں تو optimum temperature پر enzymes کی activity کیا ہوگی maximum ہوگی اور human optimum temperature میں نے بتا یا تھا 37 degree centigrade ہوتا ہے پھر at very high temperature اگر بہت زیادہ حد تک high level temperature ہوگا تو enzymes کیا ہو جاتے ہیں denature ہو جاتے ہیں ان کا globular structure stable نہیں رہتا وہ globular structure lost ہو جاتا ہے third number پہ short question آتا ہے what is the prosthetic group prosthetic group کیا ہے میں اس کا answer کر چکا ہوں introduction پہلے ہی lecture میں نہیں بتایا تھا کہ اگر کوفیکٹر جو ہے وہ enzyme کے ساتھ covalently bonded ہے تب اس کو ہم کیا بولیں گے prosthetic group بولیں گے پہلے لیکچر آپ نے دیکھ نا ہے بک کے اندر بھی شارٹ کرسن آپ کو مل جائے گا اگر کوفیکٹر کو ویلنٹ لی بان ان enzymes پہلے اگر کوفیکٹر انزائم کی ساتھ covalently bonded ہے اس کو کیا بولیں گے پروس تھیک گروپ بولیں گے نمبر فور جو ہے شارٹ کوسٹن کا وہ ہے ان زائم کے ان مراد ہے ان کی تعریف کریں ان ہم ٹاپک تھا یہ آپ کو آنا چاہیے سب سے پہلے اس کی دیفینیشن ہے جو کی شارٹ کوسٹن میں آتی ہے دیفینیشن کیا ہے ان ان ہم ہم ایسا کیمیکل سب سب سانس جو دراصل سب 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 نہیں ہوتا تو پروڈک میں کنورڈ نہیں ہوتا اور اس طرح ان زیم پر کرتا ہے پر 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 اس کی اگزیم پر جیسے کے سائنائیڈ ہو گئی درگز وغیرہ یہ ایز اگزیم کرتے ہیں اور ان زیم کی ایکٹیویٹی کو ایکٹیو سائٹ کو بلوگ کر دیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس شاورٹ کسٹین لاسٹ ہے وہ کون سا ہے ایک اینزائیم میٹابولک ریکشن کو کیسے ایکسل ریٹ کر سکتا ہے بڑھا سکتا ہے انگلیش ورڈ ایکسل ریٹ ایکسل ریٹ کا مطلب ہے سپیڈ اپ تو اس کانس سٹوڈنٹس کیا ہے این این ایکسل ریٹ میٹابولک ریکشن ایک انزائیم ترجیزیل طریقوں سے میٹابولک ریکشن کو بڑھا کر سکتا پہلا کون سا طریقہ ہے اس ایکٹیویشن انرجی کو کم کر کے کسی بھی ریکشن سٹارٹ کرنے کے لیے ایک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اس انرجی کو ہم کیا بولتے ایکٹیویشن انرجی اور میں نے پیچھے بتایا تھا کہ ایکٹیویشن انرجی ایک بیریئر ہے ریکشن کو سٹارٹ کرنے کے دوران انزائیم اس بیریئر کو کم کرتے ہیں اور اس طرح جلدی جلدی ریکشن ریٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے جلدی پروڈک میں کنورٹ ہو جاتا ہے انزائیم کی انزائیم ایکٹیویشن نرجی کو کم کر کے ریکشن ریٹ کو بڑھاتے ہیں پھر دوسرا کیا ہے اس کا طریقہ اگر ہم انزائیم کو اپٹیم ریٹ دیں گے تب بھی ہمارے پاس ریکشن ریٹ کیا ہوگا بڑھے گا پھر تیسرا اس کا انزائیم اپٹیم پی اگر ہم انزائیم کو اپٹیم پی ایس کار کریں گے تب انزائیم بیستری کسے کام کریں گے اور ریکشن ریٹ پڑے گا ہمارے شارع قیسین اتنے ہی تھے نیکسٹ ہمارے پاس long قیسین آجاتے ہیں extensive قیسین آجاتے ہیں جو examination point of view کے لحاؤ سے important ہے وہ میں میں ایک نوٹ لکھے تو یہ میں نے topic 2 جو تھا میرے چپ نمبر 3 کا اس میں ایک انزائیم کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا تھا وہ سارا کرنا ہے میں یہ مینشن بھی کیا ہوا ہے پی نمبر 38 پہ ہے یہ وانا topic سیکنڈ جو long قیسین پوچھے جا سکتا ہے وہ ہے جی ڈسکرائیب ڈی میکنیزم آف انزائیم ایکشن انزائیم کا جو میکنیزم ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکرائیب کریں بیان کریں تو یہ غالبا ہمارا topic نمبر 3 تھا جو میں نے بڑے ڈیٹیل سے آپ لوگ بتایا تھا انزائیم سبسٹریٹ انزائیم سبسٹریٹ موڈل بھی لکھنا ہے یہ میں نے منشن بھی کی ہوئے پیج نمبر 38 سے سٹارٹ ہوتا ہے 40 تک یہ ٹاپک جاتا ہے یہ آپ لوگ کمپلیٹ کرنا ہے فیکٹر افیکٹنگ دی ریٹ انزائیم ایکشن فیکٹرز کون کون سے ہیں جو انزائیم ایکشن پر اثر انداز ہوتے چار سکتے ہیں یا چاروں کی چاروں بھی پوچھ جا سکتے ہیں یہ آپ لوگ نے تیار کرنے ہے لانگ کوسٹنگ کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اندیار ویری امپورٹنٹ فار ایگزامینیشن پوائنٹ آف یوز یہ پیج نمبر 40 سے سٹارٹ ہوتا ہے 42 تک یہ ٹاپک تھا لاس ٹاپک جو ہمارے تھا وہ ہنی پیٹر اس کے بارے میں تھا وہ سار آپ لکھنے ہے اور نیچے اس کی ڈائیگرام بھی بنانی ہے تو یہ پیج نمبر 43 پر ہے تو ڈیر سٹورنٹس ہمارا آج کا چپٹر جو ہے جو چپٹر 3 تھا انزائمز کے بارے میں کمپلیٹ ہو چکے اللہ پاک آپ لوگ کامیاب کریں گوڑ لکھ